السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی مولانا ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں آپ کا انتقال ہو جائے آپ رب العالمین کے بارگاہ میں کھڑے ہو اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھ لے تو ہنفی کیوں بناتا آپ کے پاس کیا دلیل ہے کیا قرآن نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کہے گا اگرچہ میں کہتا میرے قرآن میں ہوتا میرا نبی کہتا حدیث میں ہوتا میرے صحابہ کہتے ان کے آثار میں ہوتا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ وہی اللہ رب العالمین ہم سے پوچھ لے عدب احترام کے ساتھ نگاہیں نیچی کر کے ہم یہ جواب دیں گے رب العالمین آپ نے ہی تو کہا تھا نا لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوت حسنا آپ کے نبی نے ہی کہا تھا نا ترکتو فیکم عمرین لن تضل ما تمس لکتم بھیما آپ نے ہی کہا تھا کہا تھا نا رب العالمین وما اتاکم الرسول فقدو وما نہاکم عنہ فنتہو آپ نے ہی کہا تھا نا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایوہ الذین آمنوا اطیوا اللہ واطیوا الرسول ولا تبتلوا اعمالکم آپ نے ہی تو کہا تھا کہا تھا نا رب العالمین ہم نبی کی تبا اور پہلوی کرتے تھے غیر نبی کو ہم فراموش کر دیتے تھے نبی کی حد نبی کی حدیث کے سامنے کسی کی بات کو نہیں مانتے تھے آپ نے ہی تو کہا تھا نا رب العالمین وَمَنْ يُطْعِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَطَاءَ اللَّهُ آپ نے ہی کہا تانا رب العالمین اِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُو ارے کتنے باتیں آپ نے ہی کہا تانا رب العالمین قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهُ فَاتَّبِعُونَ يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ وَيَقْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ اللَّهُ وَغَفُورُ الرَّحِيمُ آپ نے ہی کہا تانا رب العالمین قُلْ اَطِعُ اللَّهُ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلُّ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ارے ایک آیت دو آیت تین آیت آپ نے ہی کہا تانا رب العالمین فَلِيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَمْرِهِ اَن تُصِيبُهُمْ فِتْنَةُنَا يُصِيبُهُمْ عَدَابٌ عَلِيمٌ یَ اللَّهُ کا فضل احسان ہے ہماری دعوت تو دیکھو مولانا ہماری دعوت تو دیکھو یَ اللَّهُ کا فضل احسان ہے ہماری دعوت اللہ اس کے رسول کی دعوت ہماری دعوت قرآن حدیث کی دعوت